ایک چیز کا فیصلہ تو ہو چکا ہے جائے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب جس چیز کا ذکر میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں بار بار کہ جناب یہ ستر سالہ پرانا کینسر ہے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے اور یہ کسی سانے کا شکار ہم لوگ نہ ہو جائے اسی قسم کی باتیں انیس بیس کے فرق کے ساتھ چودری نسار صاحب بھی کر چکے چودری نسار صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس بات کو سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا لیکن تھوڑی سی چینج جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے میاں نواز شریف صاحب میں کہ وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس طرف چودری نسار صاحب اشارہ کر چکے ہیں اب یہ سانے جو ہے جس سانے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس کینسر کا ذکر کیا جا رہا ہے ستر سالہ پرانے کینسر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کینسر کیا ہے اور اس کے ایک وجہ سے سانیہ کیا ہو سکتا ہے اب سانیہ جو ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور ایک مرتبہ پھر سانیہ نہ ہو جائے یہ ملک ٹوٹنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ملک دوبارہ کئی خدا نہ خاصتہ ٹوٹنا جائے اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ جناب اداروں میں ایک انانونس جنگ ہے اور اگر یہ جنگ ہے تو یہ شروع کہاں سے ہو اس کی وجہ کیا تھا اس جنگ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اس جنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں اس جنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر دونوں پارٹیز جو ہیں میں پارٹیز کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سیاستدانوں نے دوسرے لوگوں کو بھی پارٹی بنا دیا ہوا ہے سو اس لیے اگر دونوں گروپس جو ہیں اگر مل کے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکال لیں تو میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کا حل نکل سکتا ہے اور بات چیت سے نکل سکتا ہے بروکرسی اسٹیبلشمنٹ ہے بروکرسی ہے سیاستدان ہے میڈیا ہے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جڑی شریح ہے سب لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں اور بات چیت کرنے سے حل نکل سکتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب جتنی کرپشن ہوئی پچھلے سالوں میں کئی سالوں میں اس پہ مٹی ڈال دی جائے تو میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہوگا اس کا بھی ایک حساب ہے جو کہ دینا پڑے گا اب اس کا حساب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور قانون کے اندر جو فلوز ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں کیونکہ قوانین جو ہیں ان کے اندر فلوز ہیں اور ان فلوز کی مدد سے کوئی نہ کوئی بیٹ میں سے ایسا راستہ نکل آتا ہے چور دروازے سے جس سے بڑے سے بڑا مجرم بھی بچ جاتا ہے سو اس راستے کو یا ان راستوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو یا ان راستوں کو جن راستوں سے بچت ہو سکتی ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایک جو سامنے چیز آئی آج وہ یہ تھی کہ عساق ڈار صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو عساق ڈار صاحب نے صرف ہر چیز پہ نہیں 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 کہا کیونکہ وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار رہی ہیں عساق ڈار صاحب کی پرانی جو ہسٹری ہے ایک سو چو سٹھ کا بیان جو کہ آج تک ایک سو چو سٹھ ایک سو چو سٹھ ہوتا آرہا ہے وہ موجود ہے اگر وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو تب بھی پرابلم ہے اگر اس چیز کو مانتے ہیں تو تب بھی پرابلم ہے سو ہر صورت میں ایک پرابلم ہے لیکن میں پھر انڈیکیٹ کروں گا کہ قانون کے اندر جو فلوز ہیں ان کو ان کے اندر سے ایک چور دروازہ ضرور نکلتا ہے ہر مجرم کے لیے سو ان راستوں کو اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے یہ لیڈ کہاں پہ کریں گی ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کا لٹرسی ریٹ ہے وہ گر گیا ہے پاکستان کی فائنینچل پوزیشن جو ہے وہ اس وقت بہت بری ہے اور اگر فائنینچل پوزیشن بری ہے لٹرسی ریٹ گر چکا ہے تو الٹی میٹلی کس طرف جا رہے ہیں ہم الٹی میٹلی جو راستہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہی ماں میں کچھ ہی دنوں میں آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے ہیں کیا ملک آئی ایم ایف کے پاس جائے گا کیا پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے گا اور اگر آئی ایم ایف کے پاس جائے گا تو سی پیک پہ کمپرمائز کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کیا سی پیک پہ کمپرمائز کرنے کی اس وقت کوئی اس حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سی پیک پہ کسی قسم کی کمپرمائز کیا جائے گا اور نہ کوئی اس چیز پہ راضی ہوگا دوسری سیچویشن کیا ہے جو روتھلس قسم کی بارونگ کی گئی پاکستان نے جو روتھلس طریقے سے میں کہوں گا اس کو غیر ضروری طور پہ جو قرضے لیے پاکستان نے ان کو کیسے واپس کیا جا سکتا ہے ان کو واپس کرنے کی ایک option یا ایک i would say ایک suggestion یا ایک offer آ سکتی ہے کسی بھی وقت وہ offer وہ suggestion کسی بھی وقت چائنہ کی طرف سے آ سکتی ہے کہ جناب ہم آپ کے جتنے debt ہیں وہ ہم آپ کے clear کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر چائنہ وہ debt clear کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی کوئی نہ کوئی شرائط ہوں گی وہ شرائط کیا ہوگی سو اس وقت ایک catch 22 situation ہے پاکستان کے لیے پاکستان اس situation سے کیسے نکل پائے گا نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان کے بارے میں سوچیں on the other hand ایک بہت ہی important قسم کی statement آ چکی ہے وہ statement جو ہے American commander ہے جنرل جان نکلسن کی طرف سے ایک statement آ چکی ہے وہ statement جو ہے وہ بہت important ہے وہ ایک show میں کہہ چکے ہیں commander ہے جنرل جان نکلسن American forces کے commander ہے وہ کہہ چکے ہیں جناب کہ پاکستان will have sleepless nights sleepless nights سے مراد کیا ہے ہمارے chief of army staff باجوا صاحب کہہ چکے ہیں Americans کو کہ جناب اگر کوئی پاکستان کے اندر انہیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ ان کی نظر میں یا دنیا کی نظر میں کوئی غلط ہے یا وہاں سے کسی قسم کی دہشت گردی کے کوئی signal یا آثار بھی نظر آتے ہیں تو ان میں ان کو ہم خود جا کے ڈسٹروائے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ Americans ہمارے ساتھ چلیں ہم ڈسٹروائے کرنے کے لیے تیار ہیں نیٹو کی forces ہمارے ساتھ چلیں ہم ان کو جا کے ڈسٹروائے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ بتائے جائیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں ہم خود joint operation کرنے کے لیے تیار ہیں اس سے بڑی بات میرے خیال میں کوئی chief of army staff نہیں کہہ سکتا but on the other hand ہمارے ملک کے اندر جو situation اس وقت چل رہی ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کی government ہے سنٹر میں بھی مرکز میں بھی پنجاب میں بھی لیکن یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک الگ جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قانونی جنگ لڑیں گے اس میں ادارے بھی شامل ہیں اس میں judiciary بھی شامل ہے اور اس کے اس کے ساتھ ایک جنگ جاری ہے اور جنگ کہاں پہ جا کے رکے گی اس کا فیصلہ اب یا تو میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں یا ادارے بیٹھ کے اگر خود اس کا خود حل نکالنا چاہیں تو وہ نکالا جا سکتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب جو corruption ہوئی اس پہ پردہ ڈالا جائے ایک ایک چیز ایز سٹوڈنٹ آف تا دیفنسل سٹریٹیجک سٹڈیز میں نے جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جناب corruption corruption اگر اس لیول تک پہنچ جائے highest level تک پہنچ جائے تو national security compromise ہو جاتا ہے کیا بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جی جو سینیریو تھا جو situation تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بریک کے بعد میں واپس جب آؤں گا تو آپ کو بہت اچھی شخصیت سے ملاقات کرواؤں گا میرے گیسٹ ہیں آج عابد شہر علی صاحب اور عابد شہر علی صاحب جناب آپ کے سامنے ہیں اس وقت جناب بڑے casual طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے there multiple reasons for that وہ casual طریقے سے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب وہ میرے ساتھ بڑے casual رہتے ہیں ویسے بھی عام زندگی میں بھی so اس لیے وہ casual بیٹھے ہوئے اس لیے casual سوالات بھی میں ان سے آج کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ کل جس طریقے سے اپنا راستہ بنا کے چلے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب میاں صاحب نے عدالت میں پیش ہونا تھا تو بالکل ایسے دھڑلے سے جناب اپنا راستہ بنا کے عدالت میں پہنچ گئے تھے prosecutor پیچھے رہ گئے تھے اور عابد شہر علی صاحب پہنچ گئے تھے میں ان سے سوالات یہ کرنا چاہ رہا ہوں عابد شہر علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سوالات کچھ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کل میڈیا سے جو ٹاک کی انہوں نے کہا جناب کے ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور ستر سال کا کینسر ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ ستر سال کا کینسر کیا ہے وہ ذرا بتا دیجئے کیا ہے اور جناب کیا حادثہ یا سانیہ پیش آ سکتا ہے جس کی انڈیکیشن میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں جی رانہ صاحب بہت شکریہ آپ میرے بھائی بھی ہیں اور آپ سے محبت بھی ہے آپ کا بہت شکریہ لیکن دیکھیں جو یہ تیسری مرتبہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی منتخب حکومت کو گرایا گیا ہے گھر بھی جا گیا ہے آپ کو پتا ماضی میں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے کام کیا تھا سینٹر میں بھی حکومت ہے پنجاب میں بھی حکومت ہے حکومت تو آج بھی ہے آپ کی بات حکومت کی نہیں ہے بات دیکھیں یہاں پہ لیڈرشپ کی بات ہے لیڈر اور ہمارے دلوں کا جو ہے وزیراعظم وہ محمد نواز شریف ہے دلوں سے محبت نہیں نکالی جا سکتی جو منظر ہم نے دیکھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت پہ کھڑے ہو کر چار دن لگے اسلام آباس سے لہور دل سے تو کوئی نکالنے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کی محبت کو آپ دل سے نکالیں کوئی ایسا نہیں کہہ رہا آپ کو یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ پرانے مدیس ہم نے آگئے ہیں میرے مجھے اکیلے کو عشق نہیں ہے نواز شریف صاحب سے میں یہ نہیں کہہ رہا تو لوگوں کو نہیں ہے لوگوں کو بھی ہے عشق کرتے ہیں آپ میری ارس سن لیں جب لہور سے پنڈی سے لہور کا سفر اور لاکھوں لوگ دھوپ میں پنتالیس سے چھالیس ڈگری سینٹی کریٹ میں چار چار پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے نواز شریف کا دیدار کرنے کے لیے کھڑے گئے وہ میں نے ان آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا ہے وہ لوگوں نے اس چیز کو نہیں مانا ان چیزوں نے یہ چیزوں کو نہیں مانا تو سفر آپ نے پنامہ سے شروع کیا ہنگامہ آپ کے آپ کے یہ 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 اکامے پہ ختم ہو گیا کہاں پہ سٹوریاں گھڑی جاری تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جن چیزوں سے نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں تھا جس چیز سے نواز شریف کا لینا دینا نہیں تھا وہ پاکستان کے دیکھیں ملک کی خدمت کر رہے تھے یہاں پہ چوڑوں کو ڈاکوں کو لٹیروں کو پورا پورا موقع دیا گیا مشرف باگ گیا نو دس سال پاکستان کا بڑا کر کے ملک سے باہت باگ گیا اس کو بگا دیا گیا اس کے بعد پانچ سال پیپس پارٹی کی حکومت رہی اب کیا ہمارے کوئی کرپشن کا کیس کوئی ایسا کوئی کیس کہتے تھے جی کہ نواز شریف نے فلان جگہ پہ کرپشن کی فلان جگہ سے پیسے دیے ہم اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے لیکن اتنی بڑی جو بیس کروڑ عوام نے منتقل کیا محمد نواز شریف کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا نواز شریف صاحب کو اور ان کو اٹھا کر ایسے باہت پھینک دینا یہ کونسا طریقہ ہے اچھا ایک بات بتائیے آپ ووٹوں کرتے ان سے عابد صاحب ایک بات بتائیے سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے اس ملکی کہ نہیں ہے اس چیز کو مانتے آپ کے نہیں مانتے جی میری میری نظر میں سب سے بڑی عدالت اللہ رب کریم اور پاکستان کی بیس میں ملک کی بات کر رہا ہوں ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا لیکن اس ملک کی سب سے بڑی تو عدالت یہی ہے نا زمین پہ تو یہی عدالت ہے لیکن وہ ایک سوال پوچھتے رہے نا عابد صاحب سپریم کورٹ تو صرف ایک سوال کرتی رہی بار بار کرتی رہی اور سارے جج یہ کی سوال کرتے رہے کہ منی ٹریل دے دے بس اتنی سی بات تھی دیکھیں وہ ٹرائل کورٹ کا کام ہے نواز شریف صاحب نے کبھی بھی اپنے انہوں نے اپنے فورگو کیا ہر اپنے رائٹ کو جو جو ان کا پرراغیٹیو تھا انہوں نے ان کو انہوں نے کسی چیز کو یوز نہیں کیا کوئی ایمیونٹی نہیں مانگی ماضی کی طرح محمد نواز شریف نے کوئی ایمیونٹی نہیں مانگی کیونکہ ان کا دل صاف تھا ان کی ہر چیز صاف تھی انہوں نے کوئی کسی چیز کا سارا نہیں لی ریا ان کا کامل ایمان اللہ کی ذات پہ تھا جہاں پہ رانہ صاحب اکامہ کی بات ہے اکامہ جب میں میں نے قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑا جو میرے نومینیشن پیپر پر میرا پاسپورٹ کی کوپیاں ہیں میں وہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق وہ میں جمع کراتا ہوں وہ اکامہ سمیت ہر قسم کی کوپی ڈاکیمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد جمع تھے کہ ساڑھے چار سال کے بعد یاد آیا کہ نواز شریف صاحب کا اکامہ ہے یہ ڈاکیمنٹس میں شور نہیں ہے یہ کیا مزاق ہے پھر ہم نے تو دیکھیں فیصلہ کرنا عدالت عزمہ کا کام ہے پھر آگے عوام عوام بھی ہے پاکستان کی نواز شریف صاحب کو پاکستان کی بیس کروڑ عوام نے منتقف کیا کوئی بیکڈوٹ چینل سے نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے لیکن عابد صاحب پورے الیکشن جو ہوئے تھے دوزار تیرہ کے اس میں کتنے ووٹ پڑے تھے یار رانہ صاحب کروڑوں ووٹ پڑے کروڑ سوا کروڑ دیڑ کروڑ مجھے مجھے ایک لاکھ چار ہزار ووٹ مجھے ملا میں اوورال ووٹوں کی بات کروڑ میں اوورال عابد صاحب بات کروڑ میں نے ووٹ لیے میں آپ کو اپنے حلقے انتخاب کی میں اوورال پورے انتخابات کی بات کروڑ کتنے پرسنٹ ووٹ پڑے دیکھیں کروڑوں ووٹ کا ووٹ پڑے محمد نواز شریف کو پاکستان کی لیڈنگ پارٹی ہے بیس کروڑ میں کتنے کروڑ ووٹ پڑے یہ بیس کروڑ کے بیس کروڑ ووٹ تو نہیں ہے ابھی بھی مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اور جو ریجسٹر ووٹرز ہیں ان کی تعداد کو لے لیں اس کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں وہ پاکستان مسلح نون کو پڑے ہیں ابھی بھی این نے ایک سو بیس کا ریزل لے لیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کے باوجود ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام اور لاہور کی عوام نے وہ تو عمران خان نے دیکھیا میرا آپ سے سوال ہے رانا صاحب ماشاء اللہ آپ کی کتنی عمر ہوگی اس صحافت کرتے ہوئے ستائیس سال ستائیس سال میں کبھی سنا ہے کہ عمران خان جیسا کوئی بندہ سپریم کورٹ کا سپوکسمنٹ بن جائے مجھے بتائیں کس نے آتھرائیز کیا سپریم کورٹ تو پاکستان کی ہے نا سپریم کورٹ تو ازرائیل کی طریق ہے وہ ججز ہمارے بھی ہیں وہ کوٹ ہماری بھی ہیں ہم کوئی اس پر بات نہیں کر رہا میں یہ عمران خان نے آپ اس کی تقریر آپ دیکھیں پھر جب عمران خان آپ جب میاں نوازری بات کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ عدالتوں کا اترام نہیں کرتے یہ کنٹرو ویرشل ہم نہیں منا رہے عمران خان جس کو آپ نے اپنا چنا ہوا ہے نمائندہ کہ جی بات کرے اس نے اپنے جلسے میں اس نے اپنی تقریر میں اس نے اپنے پریس ٹاک میں کیا کہ یہ سپریم کورٹ ورسز نواز شریف ہے کہ کس نے فیصلہ مانا یہ ریفرینڈم ہے یہ پھر سو موٹر سپریم کورٹ اور پاکستان کو لینا چاہیے تھا عمران خان کو یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اچھے علی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو سلوگن عمران خان نے لگایا تھا ایک سو بیس میں عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا وہ غلط تھا بلکل غلط تھا آپ سے ہی کہہ رہے ہیں عمران خان میرا آنریبل ججز سے میرا بڑا اترام ہے ججز کے ساتھ بڑا میں اترام کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے کیا وجہ ہے کس چیز کا ڈالر خوف ہے کسی کو تو عمران خان کو اپنے چاہیے آپ کی حکومت ہے میری باس نے ہمارا کام نہیں ہے میری میرے بھائی میرے محترم یہ ریجسٹرار آف سپریم کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کا نوٹس جانا چاہیے تھا اس کو عمران خان کو اس پہ کہ آپ نے کس بہاپ پر عدلیہ کون سٹیک لیا آپ نے کس بہاپ پر کہا کہ یہ سپریم کورٹ ورسز نواز شریف ہے یار یہ خدا کے لیے آپ خود عدالتوں کو آپ اچھا پہ ایک درخواست دے ایک درخواست دے آپ جناب اس پہ عدالت پہ اس طرف توجہ دلوائے نہیں دیکھیں وہ عدالت عزمہ کا پتہ ہے سالہ کل عمران خان نے جو بات کی وہ ٹی وی کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے نہیں تو آپ پہ کلنا چلا جائے نا آپ کی طرف سے سپریم کورٹ پہ اور جا کے اس پہ جناب توجہ دلوائے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں رانہ صاحب رانہ صاحب میرے بھائی میرے محترم یہ کس نے آتھرائز کیا عمران خان کو کہ تقریر کرے پھر نوٹس آنا چاہیے سالہ دالت ہے اس درخواست دلوائے کی طرف سے اچھا ہم نے اس بات تو بتائیں نا جو سانیہ کی بات کر رہے ہیں جو حادثے کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب وہ کیا حادثہ ہے کس کی انڈیکیشن کر رہے ہیں جو نے نصار صاحب بھی ایسی بات کر چکے پہلے بھی میری بات سنیں آپ کو میرا چیرہ پسند نہیں آپ مجھے ووٹ آؤٹ کریں آپ کو اچھا نہیں لگتا مجھے ووٹ آؤٹ کریں آپ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہیلے بھانے سے نواز شریف کی تیسری مرتبہ یار حکومت کو گنایا گیا ہے مجھے بتائیں آپ بتا دیں یار یار آپ مجھے نواز شریف کو اٹھانے کا کیا مقصد ہے کیا مسئلہ کیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رانہ صاحب موطرم رانہ صاحب میرے پیارے بھائی ہم نے تو قرضے کم لیے پرانے یہ جو گناہ ہیں میری بات سنیں پرانے یہ گناہ ہیں پرویل مشرف نے جو پاکستان کو آنے پانے میں بیچا پاکستان کے لوگوں کو دہشہ گردی کی جنگ میں ال جایا تو وہ تو چیٹ ساکھ یہی جو پھرتا رہنا حکومت چھوڑنے کے بعد پرویل مشرف نے یہی پھرتا رہنا اس وقت تو اس کو اٹھا کے اندر کر دیتے آپ آپ نے آپ نے جنرل پرویل مشرف کا انٹرویو سنا جو کامران شاید کو دیا اس نے میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اگر پرویل جو نہیں ہے آپ میری پرویل رانہ صاحب نواز شریف صاحب کے پارے میں تو حکومت چھوڑنے کے بعد پرویل مشرف ڈیٹھ دو سال پاکستان کے اندر ہی تھا اس کو اندر کر دیتے آپ اوہ بھائی ہم نے تو ہر ممکنہ کوشی کی تو اس کو اس نے ریمیڈی کس نے دی آپ مجھے بتا دیں اس کا انٹرویو سن لیں ڈیٹھ دو سال ہی آپ جنہوں نے گارڈ آف آنر دیا اس سے پوچھیں آپ ہم نے گارڈ آف آنر نہیں دیا جس نے دیا اس سے پوچھیں تو اس وقت آپ نے گارڈ آف آنر نہیں دیا آپ لوگ حکومت سے پوچھ لیتے اس وقت جس نے گارڈ آف آنر دیا اب اس کے اوپر بے نظیر کے قتل کا الزام لگا دیا تو آپ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ ہے میری بات سنیں ہم نے عدالتوں میں کیس تھا عدالتوں نے اس کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیں چوری نصار بیٹھے ہیں آپ کی حکومت میں وہ باہر گیا پرویز مشرف یار یہ میری بات سنیں اب عدالت عظمہ ہمیں کنٹیمٹ نے بنالے کہ بھی جانے دیں اس کو جانے دیں اس میں ہم کیا کر سکتے تو آپ کوئی ریمڈی نکالتے آپ قانون کے اندر کوئی اور طریقہ کار نکالتے آپ کی حکومت کیوں جانے دیا رانہ صاحب میرا بنیادی سوال ہے پھر وہی پہ میری سوئیہ آپ سے وہی پٹ گئے گی آپ کو نواز شریف سے کیا مسئلہ ہے اس کو ووٹ آؤٹ کریں مجھے تو کوئی مسئلہ دی جنرل سوال کرو میرا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی کرپشن کی ابھی یہ چار سال پانچ سال گزر گئے حکومت کو ایٹ سنگل پائی کی کرپشن کا یہ غلطی کی نواز شریف صاحب آپ نے لہذا صدارے کے ساتھ پرابلم ہے یہ بتا دی نا آبی صاحب یہ بتا دیں میاں نواز شریف صاحب کی صدارے کے ساتھ پرابلم ہے دیکھیں اداروں کا اترام اداروں کی یونیٹی اداروں کی عزت و تقریب جنرل مشرف کے دور میں تو کوئی بندہ گاڑی میں نہیں جا سکتا تھا یہ اچھا یہ تو بتاہی میاں صاحب کی کس ادارے کے ساتھ پرابلم ہے کس ادارے سے اختلاف ہے وہ بتا دی جیے محمد نواز شریف کو پاکستان کی بیس کروڑ عوام منتخب کرتی ہے نواز شریف ہمیشہ اداروں کا اترام ہے ابھی آئین لندن سے وہ مجھے ابھی صاحب یہ بتائی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف صاحب کو نکال دیا باقی حکومت تو آج بھی آپ کی ہر جگہ پہ آپ کی حکومت ہے سنٹر میں بھی پنجاب میں بھی لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کو نکال آگیا اور آپ کے مطابق صرف ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا تو کسی نہ کسی ادارے سے آپ کی اختلافات ہے اگر وہ جو ادارہ ہے جس سے اختلافات ہے کھل کے بتائیں نہیں اس ادارے سے اختلاف ہے ہمیں یا میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں ہمارا کسی ادارے سے کوئی اختلاف نہیں میرے سننے میرے سننے ہمارے جو بھائی کل بھی پرسو بھی لیفٹن کرنل شہید ہوا ہمارا بیٹا وہ ہمارے بھائی ہیں بازو ہیں وہ ہمارے لئے قربانی دیکھتی ہیں کوئی گلہ نہیں میں آپ سے سوال کرنا ہوں ایک واحد آپ آدمی ہے جو اس شہید کے لئے بول رہے ہیں پوری حکومت میں باقی تو کسی نے نہیں بولا وہ میرا بھائی میرا بیٹا میری قوم کا سرمایہ ہماری قوم کا سرمایہ تھا وہ شہید اور بھی بڑے شہید ہیں جتنے بھی شہید ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہے ہمیں فخر یہ ساری حکومت کیونی بولتی آپ لوگ لوٹ پیش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا بیٹا ہے اس نے ہمارے لئے جان دی ہے لیکن میرا سوال بنیادی آپ سے ہے کہ رانہ مبشر کو نواز شریف سے مسئلہ کیا مجھے نہیں ہے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں رانہ مبشر کو نہیں رانہ مبشر کو نواز شریف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو نواز شریف صاحب کی عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں میں جناب ان کو دل سے پسند کرتا ہوں میرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں روٹھلس بارونگ ہوئی اس کا کیا علاج ہے نواز شریف صاحب سے پہلے جو کراچی کے حالات بلوچستان پاکستان کے وہاں پہ زنداباد کے نارے نہیں لگتے تھے وہ پاکستان کے خلاف نارے لگاتے تھے آج یونٹی نظر آ رہی ہے تمام صوبوں کے اندر تو پھر سالیہ کیا ہو سکتا ہے سیاستدانوں اور جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں ان کے ایک پیج پر ہونے سے ہوئی ہم نے دہشر گردوں کو سنگل آؤٹ کیا پاکستان کے دشمنوں کو سنگل آؤٹ کیا ان کو چن چن کر ہم نے سزائے دیں تو یہ ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے ہوئے نواز شریف کی تھی جو جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ کس چیز کی طرف انڈیکیشن کریں جائے کسی کو کرپشن کے اگر اس پہ الزامات ہیں اگر کرپشن کے کسی پہ کرپشن پہ کرپشن کی تو سولی پہ لٹکا دیں یہ آپ کہہ رہے ہیں اور سننے کرپشن کی ہے تو سولی پہ لٹکا دیں ایک کاؤنٹیبلیٹی تمام لوگوں کے لیے بیش کو امام کے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے اس کو پھر کٹیرے میں لائے جائے سیاستدانوں کو کٹیرے میں نہیں پھر جس جس میک میں لوگوں نے کرپشن کی آئیں کرپشن ختم کرتے ہیں میں ہوں اے بی ہے زیادہ بکرہ پھر کراس اکاونٹیبلیٹی ہو چن چن کرے گا اگر آپ کسی اگر آپ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فوج کرنا تو اپنا اپنا اکاونٹیبلیٹی کا میکنیزم موجود ہے یہ دیکھیں میکنیزم سارے پاکستان کے لیے ایک طرح ہونا چاہیے فوج کرنا تو اپنا میکنیزم ہے اکاونٹیبلیٹی کا دیکھیں میں آپ فوج کو نہیں میں تمام اداروں کی بات کر ہر ادارے کا اپنا پروسس ہے جتنے بھی یہ پھر معاملات ہیں پبلک ہونے چاہیے کہ کس نے کیا کیا میں ایک میں جو پوری آپ اچھاب لسٹر جوئی ہیں جس نے بھی فوج میں کرپشن کی ان کی پوری پوری لسٹر میں تو ان کا نام نہیں لیتا آپ بھی آپ مصلا میں تو فوج کا نام نہیں لیتا میں بلکل نہیں رکھ ہر بندہ جو ٹیکس پیس کے طرح لیتا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اس پبلک کو بلکل ایک پائی کا اکاؤنٹیبل ہے اس میں کوئی کسی سے رائد نہیں ہے میری آپ سے حرض ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کا جو بھی پروسس ہے اس کے لیے بیٹھ کر قانون سازی جو بھی ہے اب میری بات سنے قانون سازی آپ نے پیسے میں حکومت میں اسیمبلیوں میں آ میرے بھائی میری جان جگر بات سن لیں اکاؤنٹیبلیٹی کا نظام کے پی کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے کوئی بندہ نہیں بولتا آپ بولے سن سن لیں میری ار سن سن کے اندر اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس ختم کیا جاتا ہے کوئی نہیں بولتا یار یہ سارے فرشتے ایک سائٹ بھی ہوگئے اب ہم ہی رہ گئے ہیں سارے کہ جو پاکستان کی خدمت کرنے کسی وزیر پر کسی مشیر پر کرپشن کا الزام نہیں ہے کوئی ہمارا کوئی رینٹل پاور کا کیس عدالت عظمہ میں زیر بحث نہیں ہے کوئی ہمارا ریکور ڈیٹ کا مسئلہ عدالتوں میں جن پہ کیس بنے وہ بھگت رہے ہیں نا پرانے جتنے وزیر عزت جن پہ رہنہ بھگت رہے ہیں سارے اب اللہ بہتر جان در کون کیا پانچ پانچ سال سے بھگت رہے ہیں حکومت آپ کی سوچھا کر رانہ میر بانی آپ نے بات کی تصدیق کر دی پانچ پانچ سال سے بھگت رہے ہیں ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تین مینوں میں آپ رکھڑا دی نا یہ کون سن صاحب اچھا میری گزاری سنیں ابھی آپ سے بات کرنے بہت مزہ آتا ہم تو مظلوم ہے رانہ صاحب مظلوم ہم تو اپنے اپنی بات بتا رہے ہیں آپ کو جو معاملات ہمارے ساتھ ہیں جو آروں کے ساتھ ہیں وہ آپ کمپاریزن کر لیں میرا میرا مدہ ادھر آپ ہی نے ریزولف کر دینا آپ نے خط لکھا تھا آپ کے وزیر آزم صاحب نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کمیشن منا اب چھوڑیں اس کو میں اس وقت ادنا مسئلہ یہ آپ سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے بہت اچھے لگتا آپ سے بات کرنے باتیں کرتے ہیں اس لیے آپ سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے لیکن اب وقت ختم ہو گیا ٹی وی والوں نے بھی ایک مختصر وقت رکھا ہوا ہے اس لیے اتنے وقت تھا باقی باتیں پھر کسی وقت کریں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکری آپ کا میرا ایک چیز ہے کہ پاکستان زندہ بات بڑی مہربانی آپ کی پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے رہ کریں اور جتنے شہید ہوتے ہیں ان کو بولا کریں جو شہید ہوتے ہیں وہ سینے پہ گولی ہم لوگوں کے لئے کھاتے ہیں کوئی یہاں پہ مائی کلال جا کے سیاہ چین میں یا بورڈر پہ ڈیوٹیاں نہیں دے سکتا وہ ہم لوگوں کے لئے ہی دیتے ہیں اس لیے ان کو ساری حکومت کو ساری قوم کو چاہیے کہ ان سلام کریں ان کو سلوٹ کریں کیونکہ وہی انہی کی وجہ سے آپ آرام سے سوتے ہیں یہاں پہ راتوں کو فیلحال رانہ مبشر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی